عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد حنیف اوفیشل کے پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ تمام دوست اللہ پاک کی حیر و برکت سے حیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو حل فرما دے اور آپ کے گھروں میں رحمت کی بارش برسائے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں جو آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ محرم الخرام کے آخری جمعہ مبارک کے دن کا وظیفہ ہے پیارے دوستو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الخرام ہے اللہ رب العزت نے سال کے بارہ مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت اور اہمیت بیان کر کے ان کی ہاس ہاس برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہے قرآن حکیم میں ارشاد باری طالع ہے بے شاک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے لکھی ہے جس دن سے اس نے اسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے چار مہینے رجب، زوالقادہ، زوالحجہ اور محرم خرمت والے ہیں ان ہاس مہینوں میں سب سے پہلا عزت والا مہینہ محرم الخرام ہے جبکہ باقی رجب، زیقادہ اور زیل حج ہیں یہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قابل احترام ہیں اس لیے اسلام سے پہلے بھی دیگر مذاہب میں ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے لڑائی جگڑے اور جنگ و قتال سے منع فرمایا گیا تھا اسی بنا پر ان مہینوں میں جہاں نیکی کا عجر دگنا ہے وہاں بدی کا بدلہ بھی دگنا ہے محرم الحرم کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ فضیلت یوم اشورہ کو حاصل ہے پیارے ناظرین یہ وظیفہ محرم کے آخری جمعہ کا ہے اور جمعہ مبارک کی فضیلت جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے جمعہ مبارک کے دن کو مسلمانوں کی عید کہا گیا ہے اور ہفتے کے تمام دنوں سے افضل ترین دن جمعہ کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داہل کیے گے اور اسی دن وہاں سے نکالے گے اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ مبارک کے دن جو شخص مجھ پر سات بات دروش شریف پڑھے گا میری شفاعت اس کے لیے لازمی ہوگی پیارے دوستو یہ وظیفہ بھی جمعہ مبارک کے دن کا وظیفہ ہے اس لیے اس کی برکت بہت زیادہ ہے یہ وظیفہ کر کے آپ جو چاہوگے وہ آپ کو مل جائے گا یہ خاص وظیفہ اللہ پاک کے صرف دو ناموں پر مشتمل ہے تو اگر آپ اس بابرکت وظیفے کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے بس اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفہ کی سمجھ چل سکے اور جنہیں حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل محمد حنیف اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے خاص طور پر گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل محمد حنیف اوفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں پیارے ناظرین اس عمل کی آپ تمام لوگوں کو عام اجازت ہے اور یہ عمل آپ نے جمعہ مبارک کے دن لازمی کرنا ہے پیارے ناظرین یہ عمل آپ جمعہ مبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پابندی نہیں آپ نے جمعہ مبارک کے دن ایک تسبیح اٹھا لینی ہے اور باوضوح حالت میں جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے لیکن اگر آپ جائے نماز پر اس عمل کو نہیں کرنا چاہتے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ عمل اتنا آسان اور اتنا مجرب ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ تو اسے چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کے لیے بہت آسان ہے پیارے ناظرین یہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں وہ خواجت وہ دعا رکھ لینی ہے وہ خواہش رکھ لینی ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے ضروری نہیں کہ بس آپ ایک خواہش رکھیں گے آپ جتنی بھی خواہشیں رکھیں جتنی بھی خواہشتیں رکھیں بس ان کو اپنے ذہن میں سوچ لیں اور پھر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں چاہے آپ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں حجتیں کیوں نہ ہوں انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے سے ضرور ضرور قبول ہوں گی تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ مبارک کا دن ہے اور جمعہ مبارک میں درود شریف پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے اس لیے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کو دہرا لیں کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہمہ صلی علی محمدی وعلا آلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمدی وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے آپ کوئی سابت درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی برکت زیادہ ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے دو ناموں کا ورد کرنا ہے تو پہلا نام ہے یا وہابو اور دوسرا اللہ پاک کا جو نام آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا فتاہو یا وہابو یا فتاہو یا وہابو یا فتاہو اس طرح آپ نے ان دو ناموں کا ورد کر لینا ہے آپ نے ان ناموں کو فائیو ہنڈرڈ ٹائمز پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے پیارے دوستو بس اس طرح آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز خواجت ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی چاہے وہ آپ نے خواہش صدیوں سے اپنے دل میں رکھی ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ خواہش تو میری کبھی پوری نہ ہوگی تو وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی یہ وظیفہ ایک تو محرم الخرام کا وظیفہ ہے اور محرم کے آخری جمعہ مبارک کا وظیفہ ہے اس لیے اس عمل کی برکت بہت زیادہ ہے بس آپ نے ایک مرتبہ زندگی میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے ناموں کی برکت سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جب بھی وظیفہ کریں تو اللہ پاک پر مکمل یقین کے ساتھ اور مکمل اعتماد کے ساتھ کیا کریں تب ہی جا کے آپ کا وظیفہ قبول ہوگا موسیقی